اسلام علیکم بیوری میرا نام شیرت عطا و رحمان میرا یوٹیوب چینل عطا بخاری کے نام سے خالص قرآن کریم کی آواز کسی فرقہ کسی مسلک سے کوئی تعلق نہیں شکیل صاحب یہ جو اصل میں ہم مذہبی گفتگو کرتے نہیں ہیں آپ نے اس طرح کا سوال کی ہے میں اس کا قرآن سے جواب دوں گا کیونکہ ہم یہاں کوئی اسلام کے اندر نہ کوئی یہ جو یہ مفتیان صاحب جو ہیں یہ انہوں نے شعبہ ایک کریٹ کیا ہے دار اللفتہ کا فتوے دیتے ہیں تو اللہ کے قانون کی موجودگی میں اس کی کتاب کی موجودگی میں فتوہ دینا شرک ہے بلکل یہ میں آپ کو واضح بتا رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر قوانین بیان کی ہیں ان قوانین کی وہ اتنے پرمننٹ اور اتنے جامعی کمپریہنسیو ہیں کہ قیامت تک کے لیے جتنے بھی انسانی مسائل ہیں اس کا حل کتاب کے اندر موجود ہے بشرتے کے مذہب سے علیدہ ہو کے ان کو سمجھا جائے ادروائز وہ سمجھ بھی نہیں آئیں گے یہ بھی ہے کیونکہ یہ جو برین ہے اس کے اندر یا مذہب رہ سکتا ہے مسلک رہ سکتا ہے یا پھر قرآن کریم کی تفہیم اس کا دین اس کا اسلام اس کے قوانین اس کا ذابطہ حیات وہ رہ سکتا ہے یہ دونوں چیزیں مکس اپ ہو کر چل نہیں سکتی اگر چلیں گی تو وہ منافقت ہوگی ہائپوکریسی ہوگی دکھاوا ہوگا ریا ہوگی تو یہ دو الگ الگ فارمٹ ہیں مذہب کا دین کا قرآن کا اور ان کی بنائی ہوئی شریعت کا یہ بالکل الاد الادہ فارمٹ ہیں یہ مکس اپ نہیں ہو سکتے کریں گے تو یہ منافقت ہوگی وہ پھر اسلام نہیں ہوگا تو میں سمجھانے کے لیے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ نے پوچھا ہے نا کہ عمرہ حج بدل اور کسی کی جگہ پہ عمرہ کر دینا والدین کے لیے عمرہ کر دینا یا کسی کو کروا دینا ثواب کی نیت سے ایسے کسی کے لیے روزے رکھ لینا تو یہ انہوں نے اس طرح کی چیزیں کریئٹ کی ہیں سورہ الجاسیہ کی آیت نمبر پندرہ میں ہے اس کے اوپر آپ غور کریں بڑی سادہ الفاظ ہیں اور بڑی اچھے انداز سے سمجھایا ہے اللہ تعالیٰ نے جو بھی صلاحیت بخش کام کرتا ہے اچھا کام کرتا ہے جس سے اس کی صلاحیت کی نشو نما ہوتی ہے اس کا جو پوٹینشل ہے وہ گرو کرتا ہے اس کے اندر جو مخفی صلاحیتیں ہیں وہ گرومنگ ہوتی ہے ان کی انسان پرموشن کرتا ہے پروگریس کرتا ہے یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اس کے متعلق ہے رکھو ہے یہ من عاملہ صالحن یہ آپ کے ذہن پھر ادھر مذہب کی طرف نہ چلا جائے کہ عاملہ صالحن کیا ہوتا ہے ان کے نزدیک تو مذہب والوں کے نزدیک ہوتے ہیں کوئی تسبیحات کوئی برد وظائف کوئی ایسے کوئی نفل پڑھ لیے اس طرح کی چیزیں کر لینا تو وہ اس کو صالح عمال کہتے ہیں نیک عمال کوئی اللہ اللہ کر لیا کوئی برد وظائف کر لیے کوئی دم درود پڑھ لیا کوئی اس طرح کی چیزیں کوئی کر لینا وہ کوئی نمازیں کوئی اشراق تحجد کوئی کوئی چاشت اور اس طرح سے کوئی عوابین پتہ نہیں کیا کہ چیزیں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں تو یہ ان کے نزدیک عمال سالیہ ہیں یہ عمال سالیہ قرآن ان کو نہیں کہتا سالے کس کو یہ جس کو کہہ صلاحیت بخش آپ نے اندر صلاحیت پیدا کریں کہتے ہیں آپ یہ وہی چیز ہے وہ عمل جو آپ کے اندر صلاحیت پیدا کرے صلاحیت کو اجاگر کرے آپ کے اندر جو پٹینشل ہے اس کی گرومنگ کرے اس کی نشہ نما کرے یہ عمال سالیہ کہلائیں گے یہ ہوں گے عمال سالیہ تو اس کی بات آپ اس کی جو عمال سالیہ کی اگر اس کی روح سے قرآن کریم سمجھیں گے پھر سمجھائے گا کہ من عاملہ سالیہن جو کوئی بھی صالح عمل کرے صحیح کام کرے صحیح صلاحیت بخش کام کرے جس سے اس کی جو صلاحیتیں ہیں وہ نشہ نما پائیں اس کے اندر جو پٹینشل ہے وہ اس کی نمود ہو اس کی نشہ نما ہو انسان ایوالو کرتا ہوا آگے فوض اور فلا کی طرف جائے ترقی کی طرف جائے پرموشن کرے پروگرس کرے یہ ہوتی ہے چیز تو اس طرح سے دیکھیں تو من عاملہ سالیہن تو جو یہ عملے سالیہ کرتا ہے میں نے بتایا کیا ہوتا ہے من عاملہ سالیہن تو کیا ہوتا ہے من عاملہ سالیہن فالی نفشی ہی اس کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ تو اس کی اپنی ذات کو ہو رہا ہے آپ دیکھیں آپ اگر صبح اٹھ کے ورزش کرتے ہیں واغ کرتے ہیں اس کا فائدہ آپ کو ہوگا اگر آپ کا کوئی بھائی یا بیٹا یا آپ کے والد کوئی بھی گھر میں ہیں یا میشش وہ اگر سوئے ہوئے ہیں تو ان کو اب اس کا فائدہ ٹرانسفر نہیں کر سکتے آپ نے واغ کی اس کا فائدہ آپ کو ہو گیا لیکن آپ کہیں کہ وہ جو فائدہ ہے میں اپنے کوئی جو سوئے پڑے ہیں گھر والے ان کو دو دوں تو آپ نہیں دے سکتے یہ کوئی ٹرانسفریبل چیز ہی نہیں ہے آپ نے ایک عمل کیا ہے اچھا اس کا آپ کو فائدہ ہو گیا یہ چیز ہے یہ کہہ رہا ہے قرآن کریم کہ من عاملہ سالیہن فالی نفشی ہی جو کوئی صحیح کام کرے گا صلاحیت بخش کام کرے گا اس کا فائدہ اس کی اپنی ذات کو ہے اچھا آگے کیا کہہ رہا ہے بلکل اس کے پیرلل دوسری چیز لے کر آ رہا ہے کہتا ہے وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا کوئی غلط کام کرتا ہے برا کام کرتا ہے تو اس کا جو غلط نتیجہ ہے اس کا جو برا نتیجہ ہے وہ بھی اسی کو ملے گا اب اگر آپ واغ کرنے جا رہے ہیں واغ کر کے آئے ہیں کر رہے ہیں مسلسل اس کا فائدہ آپ کو ہو رہا ہے جو لوگ سو رہے ہیں ان کو نہیں ہوگا نہ آپ ان کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں اچھا اسی طرح جو لوگ سو رہے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ سوئے سوئے وہ واغ کے فائدے لے لیں یہ نہیں ہو سکتا ان کو تو وہ نقصان ہوگا ایکسرسائز نہ کرنے سے واغ نہ کرنے سے جو نقصان ہوتا ہے انسان کی ہیلتھ کو جو خطرات لائق ہوتے ہیں بلڈ پریشر ہے شوگر ہے ڈائیبٹک پرابلم جس کو کہتے ہیں یہ والا کارڈیک پرابلم ہے دل کے وہ تو پھر ہوں گے بعد میں جب وہ اسباب اور علل کی کاز اور ایفیکٹ کی کڑیاں ملیں گی تو وہ تو ہوں گے پھر وہ تو کوئی نہیں اس کو روک سکتا ایسی ہی ہے نا تو یہ چیز قرآن کہہ رہا ہے کہ ومن اصاف حالی ہے کہ جو برا کام کرتا ہے غلط کام کرتا ہے اس کا نقصان بھی اسی کو ہوتا ہے یہ چیز ہوگی دونوں چیزیں لے کے آگئے عمال سالحہ بھی آگئے صحیح کام اور غلط کام بھی آگئے اور یہ دونوں چیزیں لا کے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہارا ہر جو عمل ہے وہ اپنا نتیجہ مرتب کر رہا ہے ہر عمل نتیجہ مرتب کر رہا ہے صحیح عمل صحیح نتیجہ مرتب کر رہا ہے اور برا عمل برا نتیجہ مرتب کر رہا ہے یہ نتیجہ تم تبدیل نہیں کر سکتے تمہارے اختیار میں ہے کہ تم صحیح کام کرو اور تم صحیح کام نہ کرو یہ بھی تمہارے اختیار میں ہیں صحیح کام کرو یا غلط کام کرو یہ دونوں تمہارے اختیار میں ہیں لیکن صحیح کام کا نتیجہ بدلنا یا غلط کام کا نتیجہ بدل کر اچھا کرنا یا صحیح کام کا نتیجہ کسی کو ٹرانسفر کرنا ایسے ہی اپنے کسی غلط کام کے نتیجے کو کسی کو ٹرانسفر کرنا یہ تم نہیں کر سکتے ہو نہ بدل سکتے ہو نہ ٹرانسفر کر سکتے ہو کچھ بھی نہیں کر سکتے آپشن تمہارے پاس دوئنگ کی ہے کرنے کی ایکشن کی آپشن دی ہوئی ہے ہم نے انٹینشن دی ہوئی ہے ارادہ اور اختیار جس کو وہ انٹینشن دی ہوئی ہے اس کے لیے انٹلیکٹ بھی دیا ہوا ہے اس کے لیے ہاتھ پاؤں آنکھیں سارا کچھ دی ہوئی ہے تم کر سکتے ہو جو کچھ کرنا چاہو تمہیں پوری آثورٹی ہم نے دی ہوئی ہے پوری تمہیں یہ خودکار بنایا ہوا ہے تمہیں دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہیں دنیا کے اندر ایک چھوٹے پیمانے پہ تمہیں خدایی دی ہوئی ہے جو بھی کرو اچھا کرو برا کرو لیکن یہ تو اس حد تک اختیار ہے لیکن تم اس کے اچھے اور برے عمل کے جو نتائج اچھے اور برے ہوتے ہیں وہ تم نہیں بدل سکتے وہ تمہیں اس دنیا میں اور آخرت میں بگتنے ہوں گے جو کانسیکنسز ہے اس سے تو کوئی انسان ایوائنگ نہیں کر سکتا وہ تو ملیں گے تو یہ جواب آئی گیا آپ کا جو آپ نے مجھ سے پوچھا کہ یہ جو حج بدل ہے یہ جو کسی کی جگہ پہ عمرہ کرنا ہے کسی جگہ پہ روزے رکھنے ہیں یا کسی کو قرآن پاک پڑھ کے سواب کے طور پر بچنا ہے تو یہ ساری چیزیں شکیل صاحب اس کے اندر آ گئی ہیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں قرآن کریم کی روح سے ایک ہی آیت آپ یہ دیکھیں ایک ہی آیت یہ دنیا کے پتہ نہیں کتنے مسائل حل کر رہی ہے ایک آیت اس لیے تو وہ کہتا ہے نا کہ میرے میرا جو کلام ہے میری جو آیات ہیں اس جیسی کوئی آیات بنائی نہیں سکتا یہ ایک آیت ہے کبھی اس کے اوپر غور کریں اس کو ایکسپلور کرتے جائیں تو پوری دنیا ہے اس کے اندر آپ کو پتہ نہیں کتنے بے شمار آپ کو مسائل کا اس کے اندر سلوشن مل جائے گا آپ کو تو امید ہے آپ کو یہ میرا ویڈیو سمجھ آیا ہوگا پسند آیا ہوگا آپ اس کو لائک کریں شیئر کریں میرا یوٹیوب چینل آپ اسے سبسکرائب کریں گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ میرے ویڈیوز ملتے رہیں خوش رہیں اپنا خیال رکھیں اپنے الگرد کے لوگوں کا خیال رکھیں اللہ حافظ